بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بے آپ کے سامنے آٹھویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گا آٹھویں پارے کی جو افضادہ ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اللہ نے فرمایا اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے نازل کریں مردہ زندہ ہو کے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے جو ڈھیٹ لوگ ہیں جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کو پھر بھی ان کے دل میں اسلام کی حقانیت نہیں بیٹھے گی تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بےہدہ اعتراضات اور ان کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کریں آپ کی دعوت میں کوئی کمزوری نہیں ہے انہی کی طبیعت میں زد اور ہر دھرمی ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے کو حرام قرار دیا وَلَا تَأْقُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے فرمایا اس کو مت کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِسْق یہ فِسْق ہے آج یہ بھی ایک مسئلہ چل پڑا ہے دنیا میں لوگ مشینی زبیہ اور اس طائب کی چیزیں بھی کھانا شروع کر دیں اللہ نے صاف تغربے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ اس پارے میں چونکہ سورہ انام اس میں سورہ انام کا زیادہ تر حصہ ہے اس میں اور سورہ انام میں اللہ نے توحید کے مضمون کو بہت زیادہ بیان کیا مشرقین اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے اس عمل کو اللہ نے ناجائز قرار دیا کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا حق ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا بس انی کو حرام سمجھو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام مت کرو مشرقین زمانہ جاہلیت میں غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا قد خسروا الذین قتلوا اولادہم صفہم بغیر علم وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے ناحق اپنی اولادوں کو قتل کیا اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ اس اللہ نے تمہالے لیے نخل زرع زیتون رمان یعنی کھجور کے درخت کھیتیاں مختلف طرح کی زیتون اور انار پیدا کیا اور فرمایا قلوم ان ثمر ہی اذا اثمر جب یہ پھل پیدا ہوا کریں کھایا کرو اور وآتو حقہ یوم حسادی ہی اور جزن کھیتی کٹا کرے تو اس کا حق ادا کیا کرو اللہ کے رہا میں اس میں سے صدقہ کیا کرو اور حد سے تجاوز مت کرو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر فلا فلا چیز حرام تھی تو اسلام نے حلال کیوں ہیں تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر چربی کو حرام کر دیا تھا ورنہ چربی اصل حرام نہیں ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے عارضی طور پر ان پر حرام ہوئی تھی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تم اپنی طرف سے جو چیزوں کو حرام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کون کون سی چیزیں بری ہیں اور کون کون سی چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ ان سے انسان اشتناب کرے یہ بہت اہم رکوع ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَلَا تَغْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کیا کرو نَحْنُوا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزد دیں گے اور تمہارے اولاد کو بھی رزد دیں گے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن بے حیائی چاہے کھلی بھی ہو یا چھپی بھی ہو بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ وَلَا تَقْتُلُوا الْنَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ نَاحق کسی انسان کو قتل مت کرو اور اللہ تمہیں اس کی وسیعت کرتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ حَسَنِ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ اسے ناجائز کھانے کے لیے وَاوفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْ نَابْتُول میں کمی مت کرو پورا پورا نابطل کیا کرو اور اللہ کے اہد کو پورا کرو اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو اسلام ہے فَتَّبِعُوهُ اس راستے کو چلو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو فالو مت کرو یہ اللہ نے اس صورت میں اہم حکام دیئے اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم نے کتاب اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے اَن تَقُولُوا اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا تم کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ کو کتابیں ملی اور ہمیں تو وہ کتابیں نہیں ملی تو ہمیں سیدھا راستہ کیسے ملتا تو اللہ فرماتے فَقَدْ جَاكُم بَيِّنَتُم مِنْ رَبِّكُم ابھی قرآن کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آگئی ہے اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے تو اب اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اس کتاب کو چھوڑ دے اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے اس پارے میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ بتا دیں اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے اور اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کا سب اللہ کے لیے لا شریک الہوس اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا سورہ آراف بھی اسی پارے میں ہے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو جن نے سجدہ نہیں کیا جنات کو بھی حکم دیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن سے شیطان سے کہا کہ تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ مَنْ اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَارُ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ تُو نے اسے آگ سے پیدا کیا سورہی مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا میں آگ ہو کر مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا فَاحبِتُ مِنْحَا میرے دربار سے نکل جا تُو تکبر کر رہا ہے تُو کم تر لوگوں میں ہے اَنْظِرْنِي اِلَا يَوْبِي وَمَعْثُونَ شیطان نے قیامت تک کیلی محلت مانگی اللہ نے شیطان کو محلت دے دی اور شیطان نے کہا کہ اللہ اس آدم کی وجہ سے تُو نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے میں اس آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے لَمَنْ تَبْيَاكَ مِنْهُمْ جو تجھے فالو کریں گے تیری اتباہ کریں گے تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا اس مقالمے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں کھائیں لیکن اس درخت کے قریب مجھ جانا قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کو بہکایا اور بالآخر آدم علیہ السلام اور امہ ہوا نے اس درخت سے کھایا جیسے ہی چکھائے اللہ نے سب سے پہلے جنت کا لباس آپ سے چھین لیا اور وہ درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے اور اللہ نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت مت کھانا فوراں آدم اور ہوا اللہ سے توبہ کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ نے حکم اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی اور آپ کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اب تم دنیا میں جاؤ گے اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن رہیں گے قیامت تک آپس میں انسانوں کی لڑائیاں چلتی رہیں گی اللہ نے پھر بتایا کہ اے بنی آدم لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اے بنی آدم جیسے تمہارے باپ اور ماں کو شیطان نے فتنے میں ڈالا تو یہ شیطان کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے تو اس سے بچ کے رہو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا کہ یہود و نصارہ مشرقین مکہ برہنہ تواف کیا کرتے تھے لباس وہ کہتے تھے جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس میں ہم بیت اللہ کا تواف کیسے کریں تو اللہ نے حکم دیا خُذُو زینتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ جب بھی نماز کا وقت آئے تو زینت اختیار کرو پراؤپر ڈریس پہنو اور قرار دی ہے تو لباس سے تو انسان کی زینت ہوتی ہے اور پھر اللہ نے اس میں بھی اسی مضمون کا تقرار کی اللہ کہ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِش کہ اللہ تو بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور گناہ کو پسند نہیں کرتا کسی پر ظلم کو پسند نہیں کرتا وَاَنْ تُشْرِكُو بِاللَّهِ مَا عَلَمْ يُرَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى تَعْلَمُونَ اور اس بات کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم اللہ کی طرف بلا دلیل باتیں منصوب کرو اس صورت میں اللہ نے جہنم کی ہولاکیاں بھی ذکر کی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا تو جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ اسی طرح جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اہل جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے نَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِل کہ دنیا میں اگر ان کے دلوں میں کسی وجہ سے غلط فہمیاں ہوں گی اور آپس میں بوز ہوگا تو جنت میں ہم ان کی نفرتوں اور بوز کو ختم کر دیں گے اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ بھی ذکر کیا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فرمایا جنت والی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جنت کا وہ پورا کر کے دکھایا ہے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا تم سے جو اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی سچا ہوا قَالُوا نَعَمْ وہ کہیں گے ہاں وہ بھی سچا ہوا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللَّعْنَتُ اللَّهِ الَزْظَالِمِينَ کیسے ظالموں پر اللہ کی لانت جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے اہلِ جہنم کے اس بات کبھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ جنتیوں سے کہیں گے اَنْ اَفِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ کہ تم ہمیں اس جنت میں سے تھوڑا سا پانی پلا دو یا جو رس اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے تھوڑا سا دے دو تو جنتی کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے ان جیسے کافروں پر اس جہنم کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے یہ وہ لوگ تھے اتخذوا دینہم لہوہ و لعبا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ حَادَا اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے انہوں نے آخرت کے دن کو بھولا دیا تھا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُم مستوى عَلَرْش تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا اور جس نے سورہ چاند ستارے تمہارے لیے مسخر کی اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ خَبَرْدَار اسی اللہ کے لیے تخلیق ہے سب کچھ اسی نے بنایا اور حکم بھی اسی کا چلے گا اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُعًا وَخُفِيَا یہ تعارف کروا کہ اللہ فرماتے ہیں اس رب کو آجزی کے ساتھ اور چُکے سے پکارا کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مشاؤ کوئی ایسا کام مست کرو جس سے زمین میں فساد پیدا ہو اللہ نے پھر مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یہ واقعہ چونکہ دوسرے رقومیں اور تفصیل سے آرہے ہیں تو میں وہیں ان کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا پھر اللہ نے قومِ عاد کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے قومِ عاد نے نافرمانی کی اور اللہ نے قوم کو پکڑا پھر اور پھر اللہ نے قومِ سمود کا بتایا کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام قومِ سمود کو سمجھاتے رہے اور بالآخر اس قوم نے بھی نامانی اور اللہ نے اس کو بھی تباہ کر دیا پھر اللہ نے لوت علیہ السلام کا واقعہ بیتایا کہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ تم لڑکوں سے بدفیلی کرتے ہو ایک ایسی بےہیائی ہے جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی قوم ماننے کے بجائے لوت علیہ السلام کو دھمکیاں دیتی ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوت اور ان کے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچا لیا جو ہم نے قوم لوت کو بھیجا لیکن ان کی بیوی کو اسی عذاب میں اللہ نے ڈال دیا اور اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناب طول میں کمی مت کرو اللہ نے تمہیں ہر قسم کی نعمتیں دیئیں اور اللہ نے تمہیں افرادی خوت بھی دیئے تمہاری عبادی کو اللہ نے بڑھا دیا اور یہ ساری نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کے شکر کا تخاظہ یہ ہے کہ تم ناب طول میں کمی مت کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت رکو یہ اس پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا